ملہ محمد عمر نے جتنی محنت کی تھی وہ اپنے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لانے کے لیے تھی اور اسی لیے جب ملہ عمر کی حکومت آئی تو ساری قوانین قرآن اور حدیث کی روشنی میں لاغو ہو گئی جیسے کہ جو چوری کرے تو وَسَارِكُ وَسَارِكَ تُو فَقْتَ وَائِدِيَهُمَا یعنی ماردہ اور عورت جو بھی چوری کرے ہاتھ کر دو جو زنا کرے تو ازانیت وزانی فجل دو کل واحد دن منہم امیعت جلدتین یعنی سو سو قوڑے عورت اور مارد دونوں کو مار دو قصاص کا قانون لاغو کیا یعنی ہاتھ کے بدلے ہاتھ خون کے بدلے ہون وغیرہ اور اسی طرح کے بہت سے قوانین لاغو ہی نہیں بلکہ پریکٹیکلی دکا بھی دیئے اس کے علاوہ لوگوں کے شاری حقوق اور ملہ عمر کی رزمارہ زندگی پر ملہ عمر کی زیریز کی چوتھے پارٹ میں تفصیل سے ہمارے دوسرے جینل حقوق ہانٹو میں بیان کروں گا تو نئے دوسرے وہاں بیل کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اب تک بروقت پوائنٹ سکے شکریہ